اشتركوا في القناة قرآن و دین چنل میں آپ سب کو بہت بہت خوشاندی کہتی ہیں آج کا ٹوپک جو ہے روزے پھوٹنے کے حوالے سے کن چیزوں سے روزہ پھوٹتا ہے تو یہ سب کے پہن میں سوال آتا ہے لوگ چند چیزیں بتا دیتے ہیں کہ بھئی ان چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے لیکن اندر کی کافی حدیثوں کے سمیت باتیں لوگ نہیں جانتے کہ کن کن چیزوں سے اصل وجہات اور حدیثوں کے مطابق کن چیزوں سے پھوٹتا ہے تو سب سے پہلا ہے کھانا پینے روزہ رکھ کر جان بوچ کر کھانے پینے سے روزہ توٹ جاتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے روزہ میرے لیے ہی اور میں اسی کی جتا دوں گا کیونکہ روزے دار اپنی خواہشات اور کھانا صرف میرے کھاتے ہی چھوڑ دیتا ہے رسول پاک کے بتائے ہوئے عمل سے ہی ہم کھانا پینے چھوڑتے ہیں کیونکہ ان کا ہی فرمان ہے کہ آپ کھانا پینے چھوڑو تب ہی آپ کا روزہ مکمل ہو جائے گا تو اسی لئے انہوں نے اپنا ناوی کیا نمبر دو ہے انظالم انہی اس کے لئے بھی یہی ہے کہ مرد اور عورت کا ایک دوسرے ساتھ تعلقات سائم نہیں رکھنے اس سے بھی روزہ چلا جاتا ہے نمبر تین ہے جان بوچ کر کہہ کرنا جان بوچ کر کہہ کرنے والے کا روزہ ٹھوٹ جائے گا سیدنا ابو حرارہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے خود بخود کہہ آئے اس پر قضا نہیں اور اگر اس سے جان بوچ کر کہہ گئے تو اسے چاہیے کہ وہ قضا دے یعنی روزہ رکھیں نمبر چار حیض نفاث عورت کو حیض نفاث آجے تو اس کا روزہ ٹھوٹ جائے گا سیدنا ابو سعید حدیث سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کیا ایسا نہیں ہے کہ عورت کو جب حیض آجے تو وہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے یہی اس کی دین کی کمی ہے تو یہ جو ہے آپ اس کے اندر نہ تو نماز پڑھ سکتے ہیں نہ روزہ لیکن آپ یاد رکھیں کہ روزہ کی قضا ہے حیض کے اندر آپ اگر عورت میں روزہ چھوڑے سات روزہ چھوڑے یا دس روزہ چھوڑے تو اس کو رمضان اور روزوں کے بعد روزہ رکھنے ہیں یہ روزہ مارکنے ہیں رماضے بیشک مارکنے ہیں لیکن روزہ مارکنے ہیں تو اس کے لیے یہ صحیح مخالے سے لیا گیا ہے نمبر پانچ میں آپ کو بتا دیتے ہیں بھی ذریعہ سے اندر داخل کرنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے بلوکوز کی بوتل چھوڑا اب دیکھیں روزہ میدے کی اندر کوئی چیز نہیں ہے یعنی آسران آف اب آپ بلوکوز کی بوتل چھوڑیں گے یہ ایک پانی ہے تو آپ کو تو پانی مل گیا تو آپ کی پانی کمی دور ہو گئی اسی طرح سے کھونے کھون کی کمی ہوئی یا آپ نے بوتل چھوڑا لی کھون کی کمی تو دور ہو گئی تو ایسے کام آپ نے بالکل نہیں کرنا ہے یہ پانچ کام ایسے تھے جو کہ بیسک تھے اگر آپ اندرونی اور مزید باتیں جاننا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمیٹس کر دیں آپ کوئی اور سوالات ہیں روزہ کے حوالے سے تو آپ نے سپوچ سکتے ہیں انشاءاللہ تر آپ کو ضرور جواب دوں گی اگر آپ نے میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبکرائب سوڑے بیل آئکر کو دبا دیں کیونکہ لیٹی سوڈیو آپ آتے رہیں گے اور آپ کو ملتی رہیں گے میرا چینل آپ کو بہت زیادہ کچھ نالت دینے والا ہے میں بیشت میں ہوں لیکن میں آپ کو بہت اچھا آپ کا ساتھ رہے گا آپ کے ساتھ اور آپ لوگ کو اچھی باتیں بتاتے ہیں تو چینل کو ضرور سبکرائب کی گئے لائک کمنٹ شیئر کرنا مدبور دیے گا انشاءاللہ ترانی ایک سوڈیو پھر حاضر ہوں گی السلام علیکم ورحمت اللہ